تو آج ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں ایک گیمنگ ہیڈ فون جو کہ بلڈی کے ہیں اور جس کا موڈل ہے جی فائف ٹو فائف تو اس کے آج ہم انبوکسنگ کرتے ہیں اور اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کو کیا کیا فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیو آپ دیکھ رہے ہیں دیو ٹیکنولوجی لائب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئی کا ہمارا ٹوپک تو یہ رہا ہمارا بوکس جس کو ہم آج انبوکس کریں گے تو اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کورنر پہ لوگو لگا ہوا ہے کہ سیون کلر اس میں موجود ہیں اور اس میں یہاں پہ پرائس ٹیک بھی لگا ہوا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ بلڈی کا موڈل ہے جی فائف ٹو فائف اور گیمنگ ہیڈ فون ہے جو ہمیں سیون پوائنٹ ون ویچوئر یو ایس بی کے ساتھ اور فیفٹی ایم ایم سپیکر یونٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس میں تو فرنٹ سائیڈ پہ یہ ہی تھا اور اس سائیڈ پہ آجاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے تو یہ آپ کی وارک کوڈ سکین کر سکتے ہیں یہ اوریجنل ویب سائٹ پہ لے جائے گا اور اس کا موڈل نمبر کے ساتھ آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل دے دے گا اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ فیچر دیے گئے ہیں الٹی میٹ گیمنگ گیر کے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سپیکر یونٹی جو کہ 50 ایم ایم ہے اس کے بعد کیبل لیندھ یہاں پہ انہوں نے دو سو سینٹی میٹر دی ہوئی ہے اس کے بعد ون سائیڈ کیبل ہے یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس بیلٹ ان مایک ہے اس کے بعد ارجسٹیبل ہیڈ فون ہے تو یہ ارجسٹ ہو جاتے ہیں بڑے کرنے ہو چھوٹے کرنے ہو اس لحاظ سے تو بیک سائیڈ پہ ہم آجاتے ہیں بیک سائیڈ پہ ہمارے پاس کچھ خاص فیچر دیے گئے ہیں جو کہ ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے پاس لیدر پیڈڈ ہیڈ بینڈ ہے 50 ایم ایم سپیکر یونٹی ہے 7.1 ویچوال سٹوڈیو ساؤنڈ ہے 7 کلر ہے اس کے اندر 2.2 ویچوال سپورٹڈ میٹر ہیڈ بینڈ ہے 2.2 ویچوال کیمبر ڈیزائن سپیکر ہے 3 ڈی ایر پینڈ ہے 3 ڈی ایر پینڈ ہے 3 ڈی اومنی ڈریکشنل مایکروپون ہے اور اس میں ارجسٹیبل وولیوم کنٹرولر ہے تو یہ تو تھے اس کے فیچر جہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہوئے ہیں باقی اس سائیڈ پہ بھی یہاں پہ کچھ خاص نہیں وہ یہ اس کی ڈیٹیل لکھے ہوئی ہے کتنے ہرڈز اور کیا کیا ہے اس میں وہ آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس اس کی فرنٹس آئیڈی آ جاتی ہے باقی اس میں کچھ نہیں ہے تو باقی ہم اس کو کرتے ہیں انبوکس باقی ساری چیزیں میں نے آپ کو یہاں پہ دکھا دیئے ہیں تو اب اس کو کرتے ہیں ہم انبوکس تو یہاں پہ ہم نے باقی اپن کر لیا ہے تو باقی اس کے اندر کور ہے تو اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے ہیڈ پون ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے ہیڈ پون تو جس کی وائر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کافی بڑی وائر ہے تو اس کے اندر صرف ایک یو ایس بی وائر ہے یو ایس بی آپ لگاؤ گے اسی کے ذریعے آپ کا مائک اور سپیکر کنٹرول ہوگا تو اور بھی سپیکر میں نے ہیڈ پون دیکھیں جس کے اندر یو ایس بی بھی ہوتی ہے اور لیتے سے بھی دو ہوتے ہیں مائک کا لیتے سے اور دوسرا لیتے سے ہیڈ پون کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ارجاز ٹیبل ہے یہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے پیڈ اور اس کے اوپر یہ جو دو لگے ہوئے ہیں اس کو میں اتار لیتا ہوں یہاں سے تو یہاں ہمارا ہیڈ فون تو یہاں پہ بلڈی کا ٹیگ بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ جو لائٹس سیون کلر لائٹس انہوں نے یہاں پہ بتائی تھی اور اس کے اندر بھی مجھے لگتا ہے لائٹس ہے اس کے مائک کے اندر اور اس کی وائر بھی بڑی ہے کافی تو دراصل یہ تو تھا ہمارے پاس جو موڈل ہے ہمارا بلڈی کا یہ ہے جی فائیف ٹو فائیف تو میں جو لینے گیا تھا وہ لینے گیا تھا جے فور تھری سیون تو وہ جو تھا صرف دو سو روپے کا ڈیفرنس تھا لیکن اس کی لک مجھے پسند نہیں آئی تھی وہ سارے یہاں پہ ییلو تھا گرین تھا یہ چیزیں اس کی گرین تھی یہ بھی گرین تھی لیکن یہ مجھے لک زیادہ پسند آئی تو اس لیے میں یہ والا لے آیا اور اس کا یہ ہیڈ فون والا بھی چھوٹا سا تھا تو یہ موڈل آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے فیچر بھی بتا دیئے تو یہاں پہ اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے ہیڈ فون ہون ہو چکے ہیں یہاں پہ بلڈی کا لوگو لگا ہوا ہے اور یہاں پہ کلر چینج کر رہا ہے تو جیسے کہ میرے پاس پہلے کی بورڈ اور ماوس بھی بلڈی کا پڑا ہوا ہے تو یہ بھی یہ دونوں تو سوفوئر سے کنٹرول ہوتے ہیں لیکن اس کا پتہ نہیں اس کا بھی میں سرچ کروں گا یہ سوفوئر سے کسی طرح کنیکٹ ہوتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ ہیڈ فون کبھی سوفوئر سے کنیکٹ ہوں گے کیونکہ کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا سوفوئر کے ساتھ لیکن پھر بھی اگر لائٹنگ کے لیے کوئی سوفوئر مل جائے تو وہ میں دیکھوں گا باقی آپ جب اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل مل جاتی ہے لیکن میں نے سرچ نہیں کیا تھا اس کے بارے میں بس لینے چلا گیا اور جو میں لینے گیا تھا اس کی جگہ یہ لیا ہے صرف دو سو کا ڈیفرنس تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے اور کافی بڑے ہیں جو کہ پینٹ تو نہیں کرنے چاہیے جیسے کہ پہلے ایک میرے پاس بلڈی کے پڑے ہیں جو آفیس میں پڑے ہوئے ہیں وہ والے تو بہت پینٹ کرتے ہیں کل وہ زیادہ دیر تک لگا بھی نہیں سکتے لیکن اس کو یوز کرنے پہ پتا چلے گا کہ یہ کیسے ہیں تو یہی تھا آئی کا ہمارے ویڈیو میں کہ ہم اس کو انبوکس کرنے والے تھے اور میں نے دکھانا تھا کہ اس میں کیا کیا ہے تو اس کا مائک میں یہاں پہ لائٹ تو جلی نہیں لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں لائٹ ہے بھی یا نہیں میں نے سرچ نہیں کیا باقی تو دیکھیں گے لیکن اس کے مائکی مجھے اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس مائک ہے یہاں پہ یہاں پہ جو سٹوڈیو مائک ہوتا ہے مجھے اس کا نام بھول گیا شاید بھی ایم ایٹی اس طرح کچھ تھا میں منشن کر دوں گا تو اس کی بھی انبوکسنگ میں نے کی ہوئی ہے یہ مائک کی اور یہ کہاں سے اور کیسے مجھے ملا پاکستان سے تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے نیکس ویڈیو میں